یہ بتائیے بکرز آپ کا جتنا ایک سپوئیر رہا ہے اور آپ جتنا سسٹم کو اندر تک جانتے ہیں ہم آج تک کیوں کنفیوزڈ ہیں پرائیوٹائزیشن کو لے کے میں پہلے بھی یہ سوال پوچھ چکی ہوں اپنے کچھ گیس سے اور ہر ایک کا ایک اپنا ٹلٹ ہے تو ورڈز کے پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے یہ جتنی بھی ایسی انٹیٹیز ہیں جیسی پی آئی اے ہے اب ان کا ہجم دیکھیں ان کی پینشنز دیکھیں آپ کے جہازوں کی حالت دیکھیں اس کے بعد ہم نے خود بلنڈرز کر کے اپنے جو پائلٹس ہیں ان کی ریپٹیشن جو پوری دنیا میں بنائی اور بیش تہاشا مثالیں ہیں جہاں پہ پرائیوٹائز ہو کے بڑی اچھی سرویسز پروائیڈ کرتی ہیں پوری دنیا میں ائرلائنز ہمیں کیا پرابلم ہے اور ہر دفعہ یہ معاملہ اٹھتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر پاتا ایک صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے آپ سے پہلے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر نیب اور میڈیا نہ ہو تو بڑی ہزانی سے پرائیوٹائزیشن ہو سکتی ہے آپ کی کیا ٹیک ہے دیکھیں پاکستان کے مسئلے جو ہے نا یہ خاصے اب شدید ہو چکے ہیں کیونکہ بڑے عرصے سے ہم نے توجہ نہیں دی کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے اس کی ویجن کیا ہے اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے اب ظاہر ہے کہ دنیا کی پانچویں سب سے بڑی عبادی ہے ہماری اور سب سے ینگ عبادی ہے اور میری نظر میں ہمارے سیاستانوں کے ویجن میں دنیا کی پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہونا چاہیے تھی اور جب یہ اگر آپ کی ویجن ہوتی اور یہ آپ اپنی ڈیسٹینیشن کے طور پر رکھتے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں اپنا اپنا منشور دیتی ہیں کہ پاکستان کو بڑی ایکانومک پاور کیسے بنانا ہے اور اس میں پھر آپ اس طرح کے ڈیسٹینز لیتے جس سے کہ یہ ایک ایکانومی کا نظام آج کل کی دنیا میں چلتا ہے سو پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم دنیا سے بلکل کٹ کے ہیں ہم اس وقت اپنا تیل بھی نہیں امپورٹ کر سکتے کھانا امپورٹ کرنے کے لیے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو بے روزگاری مل رہی ہے انفلیشن جو ہے وہ اسمان پہ چلی گئی ہے ہر طرح سے ہم ایک گھرے ہوئے ہیں بٹ میرے نظر میں یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اب آپ اس سے نیچے تو ہم نہیں جا سکتے اب ہم نے اوپر جانا ہے لیکن اوپر جانے کا اگر ہمارے پاس کوئی ویجن نہیں ہوگا تو پھر ہم فالٹر کرتے رہیں گے سو پہلے بات تو یہ میں کہوں گا آپ کے سوال کے جواب میں ابھی تک ہمارے سیاست دانوں نے پرائیوٹائزیشن کو سیاست کرنے کا ایک ٹول سمجھا ہوا تھا کہ جب وہ اوپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے پرائیوٹائز اور جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ کرنے لگتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ تو پرائیوٹائز تو نہیں ہم کریں گے بھر ہم اسے ٹھیک کر دیں گے تو وہ ٹھیک کرنے میں بھی پھر وہ اپنا موج ملاب باتتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کام چلتا رہتا ہے اب اصولی طور پہ تو اس وقت جو ہے ہمارا سمجھنے کے لئے ہماری problem سمجھنے کے لئے یہ میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ point raise کروں گا کہ دیکھیں سیونٹیز میں ہمارا constitution بنا اور اس کو تقریباً پچاس سال ہو گئے ہیں اور اس کی ہم نے 50 ایک قسم کی انیورسری بھی منائی ہے in 2023 تو پچاس سال میں اس constitution ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ prosperity دینی تھی اس نے ہمیں بڑی مطلب غربت بھی دے دی اور تباہی دے دی ہے تو اس میں number one میرا خیال ہے اس میں تین چار بڑی بڑی پورٹی چیزیں ہونے ہیں economy کے point of view سے میں بات کروں گا جی تو پہلی چیز جو ہوئی تھی وہ ہم نے 70's early 70's میں economy کو bureaucracy کے ہاتھ میں دے دیا ہم نے nationalizations کی جو تھوڑی بہت private sector تھی اس کی تباہی ہم نے کر دی اور bureaucrat کو ہم نے companies کا head بنا دیا PIA بھی bureaucrats کے ہاتھ کلی گئی اور سارا نتام ہم نے کہا کہ یہ حکومت کرے گی اور حکومت بہتر ہی manage کرے گی تو اس کا result جو ہے وہ بہت ہی غلط ثابت ہوا اور آج تک ہم وہ bureaucracy کو پیچھے نہیں دھکیل سکے bureaucracy کا control جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا سو یہ میرے خیال میں ایک نمبر وان پہلا یہ سٹیپ نمبر دو سٹیپ جو ہماری economy کو جس نے destroy کیا ہے وہ یہ تھا کہ politics نے آپس میں ہماری جانگ جو تھی کہ ہم ڈیمز نہیں بنائیں کیونکہ ایک political party یا کسی regional political parties نے کہا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ڈیم نہیں بنے دیں گے اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں جو تقریباً افت بجلی ملتی تھی وہ ملنی بند ہو اور پھر ایک مہاری سیاست نے یہ نکالا کہ ہم اب جا کے IPP کو لے کے آئیں گے اور تیل سے بجلی بنائیں گے ریپورٹڈ بجلی ہم تو ایک بڑی سستی ڈومیسٹک بجلی کو جو پانی سے پنتی تھی اس کو ہم نے convert کر دیا پیٹرل میں اور ڈالرز میں اس کو ہم نے contracts کر دیئے اور اس میں بھی contracts ہم نے بہت heavy کیے بعد بجلی کے نظام کو بھی ہم نے manage نہیں کیا اس میں losses چوریز یہ وہ ہوتی رہی اور ایک ریسے چوری کا ویے بھی تھا کہ یہ بجلی بڑی مہنگی ہوتی چلی گئی اور آپ وقت آ گیا کہ وہ بجلی اب اپورٹ نہیں سکتا تو یہ ہمارا دوسرا جو بڑا مہنگا سودا ہم نے کیا وہ یہ تھا پہلا ہم نے سودا کیا کہ بیروکریسی کو ایکانومی کے اوپر پٹھا دیا دوسرا سودا ہم نے یہ کیا کہ ٹینز بند کر دیئے اور imported بجلی لے آئے ٹیک ہے اور میرا خیال ہے کہ تیسری چیز ہم نے یہ کی کہ ہماری کے ایک value بنتی تھی as a mercenary ہم نے دنیا کی ہر conflict میں اپنا حصہ ڈالا اور اس کی وجہ سے ہم نے اپنی بھی بربادی تو کی لیکن ٹوڑی تھیر کے لیے وہ کام ہمارا چل جاتا تھا اور اس اس کا نصیجہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے economy کو reform نہیں کیا ٹھیک ہے اور ایک بڑا بڑا ایک لینڈ مارک آیا ایک بڑا لینڈ مارک آیا آپ کو پتا ہے جب soviet یونین ٹوٹا اور اس کے بعد ایک پوری دنیا میں آئے گی market economy کا ایک دور چلا globalization اس میں بھی ہم نے اپنی market کو market economy کے مطابق نہیں بنایا اور باقی دنیا نے جو reform تو وہ بھی نہیں ہم نے کی ٹھیک ہے یہ ہماری کتائی بڑی important points ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جس جگہ ہم خسے ہیں ہمیں یہ سارے problems کو reverse کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑی vision ہونی چاہیے جس میں ہم نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ market economy بنائیں گے بروکسی کو پیچھے اٹھائیں گے privatize کریں گے کرزیں اتاریں گے ٹھیک ہےッ